ہلو ہائے اسلام کو ہم ویلکم بیکٹو مائی برین نیو ویلوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے مزے سے میرے ویلوگز دیکھ رہے ہوں گے نہیں دیکھ رہے تو دیکھنا سٹارٹ کر دیں اور میک شورٹو سبسکرائب مائی چینل ابھی صبح صبح کا ٹائم ہو رہا تھا میں نے نماز پڑھنے کے بعد نیچے آ گئی تھی آتے ہی سب سے پہلے میں نے خود کچھ نہ کچھ جو لیفٹ آور رات کا پڑھا تھا وہ کھایا تھا پہلے گرم کر کے کیونکہ میرا تھوڑا بی پی جو ہے وہ لو ہو رہا تھا تو مجھے میں نے بولا پہلے خود تھوڑا سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد جو باقی سب کے لئے ناشتہ بناتے ہیں پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے مطلب میں نے ڈبل شپٹیں لگائی ہیں آج یہاں پہ جو ہے وہ میں آملیٹ کے لئے کچھ ویجیز کٹ کر رہی تھی بہت ساری نہیں کٹ کی تھی صرف یہی جو کارینڈر ہے اور گرین چلی کو جو ہے وہ میں نے کٹ کیا تھا اس کا آملیٹ بہت مزے کا بنتا ہے ابو کے لئے ناشتہ بنانا ہوتا تھا تو میں یہی والا آملیٹ بناتی تھی کیونکہ یہی والا آملیٹ ابو کو بہت اچھا لگتا ہے پیاز یا ٹماتر کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو بس یہی ہو کہ کارینڈر اور گرین چلی بس اور اس کا بنتا بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ساتھ میں چائے جو ہے وہ رکھری ہوں کیونکہ صبح صبح چائے مست ہے بھئی اور اب تو خیر گرمیاں شروع ہو گئی ہیں لہور میں تو موسم بہت بدل چکے تو اب جو ہے وہ دل کر رہا ہوتا ہے کافی کا لیکن ابھی جو ہے وہ طبیعت بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے ابھی پینا تھوڑا تھوڑا گلا جو ہے وہ ایسے خراس سے محسوس ہوتی ہے تو اس لئے ابھی کوئی بھی کول کافی یا ایسے چیز نہیں لے رہی تاکہ یہ نہ ہو کہ بھئی گلا جو ہے وہ پورا ہی جائے کام سے آپ لوگ جو ہیں آج کل ناشتے میں کیا کھا رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں یا پھر کھانے میں سب سادہ ناشتے میں کیا پسند ہے وہ سرانہ کومنٹ جو ہے وہ ڈراب کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو سائٹ میں دال سی بھگو کے ڈبے میں میں نے رکھی ہوئی ہے یہ اس لئے رکھی دے کیونکہ میرا موڑ ہو رہا تھا کہ دوپہر میں مونگ دال بنائی جائے تو اس کے لئے میں نے دال بھگو کے رکھی ہے اچھا جی اب بنا رہی ہوں میں آٹے کی چھوٹی چھوٹی جو بالز ہوتے ہیں جسے لوئیاں بھی کہتے ہیں تو وہ بنا کے میں رکھ پہلے ہی رکھتی ہوں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ جب میں جو روٹی ہے اس کو فلیٹ کروں تو مجھے پرابرم نہ ہو کہ بھئی ایک جو ہے پھر دوبارہ سے بالز بنایا جائے دوسرے کا پھر سے تو یہ مجھ بہت اچھا لگتا ہے کہ پہلے سے سارے بالز بنایا جائیں پھر سب کو جو ہے وہ فلیٹ کیا جائے آج کل جو ہے وہ پراتھے آئل کے کھا رہی ہوں گھی کے پراتھے نہیں کھا رہے کیونکہ گھی جو ہے وہ بنانے والا ہوا ہوئے تو اس بار جو ہے وہ گھر میں گھی بنانا ہے جو باہر سے ہم نے اکثر جو ہے وہ باہر سے بھی لے آتے ہیں لیکن اس بار جو ہے وہ کافی ساری ملائی جوڑی تھی تو ہم لوگ سوچا تھا کہ گھر میں جو ہے وہ بنائیں گے تو ابھی جو ہے وہ بنانے والا ہوا ہوئے تو تب تک ہم تھوڑا آئل کے کھا رہے ہیں آئل کے پراتھے جو ہے وہ وہ بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں اور جو گھیکی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے کرسپی بنتے ہیں دونوں ہی بہت اچھے لگتے ہیں کبھی کبھی اس کا بھی موڈ ہوتا ہے وہ خالی بندہ اوئل جو میکسیمم لوگ نہیں کھاتے کیونکہ وہ تھوڑا انہلدی ہوتا ہے تو اس لئے نہیں کھاتے موسیقی 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 اور پراتھے کے علاوہ نا بریڈ تھوڑی سی میں نے سیکھ لی تھی کیونکہ ان کا بھابی کا دل تھا کہ تھوڑا سا بریڈ اور اوملیٹ جو ہے وہ کھایا جائے اس لیے ان کے لیے میں نے بریڈ کو سیکھ لیا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن وہ پہلے بہت زیادہ فین ہوتی تھی پراتھو کی لیکن آج کل بس کوئی تقریب نہیں ایک ہفتہ ہو گیا وہ کہہ رہی نہیں پراتھے کھانے کا دل نہیں کر رہا کچھ نہ لائٹ سا کھانے کا دل کر رہا ہے دوبارہ سے آئے تھا کہا چاہیں گے روٹین میں پراتھو پہ ہی آئیں گی لیکن کبھی کبھی ایسا دل ہوتا ہے جیسے مجھے اگر میرا دل نہ ہو پراتھو کا تو میرا دل ہوتا ہے کہ کوئی یہ لائک کریپ ہو اور اور کیا دل کر رہا ہوتا ہے یار کھانے کا بریڈ اوملیٹ بھی دل کر رہی پڑتا ہے کھانے کا کبھی کبھی یا پھر وہ جو ہوتا ہے نا صرف فرائیڈ ایک اور ساتھ میں لائک بریڈ وہ بھی بہت مزے کے لگتی ہے ساتھ میں چاہے ہو بہت یہ ملیشیس لگتا ہے اور تطو دو اکثر جو ہے اگر پراتھا نہ کھا رہی ہو تو تطو دو ایسی بہت ہی مشکل سے ناشتہ کرتی ہے اس کو اٹھا اٹھا کے کرانا پڑتا ہے لیکن اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ٹوست ہو ساتھ میں اس کے اوپر تجھ تھوڑی سی چینی لگائی ہو اور ساتھ میں چاہے ہو اس کا فیورٹ یہ والا ناشتہ ہے ٹوست ہو ساتھ میں چاہے ہو ٹوست ہو مزے مزے کے لگتا ہے ٹوست ہوڑی sixکرہ ٹوست؟ ٹوست موسیقی 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 اوملیٹ جب بھی میں بناتی ہوں جیسے میں نے دو اوملیٹ جو ہے وہ تیار کیے تھے دو ایک جو تھے ان کا اوملیٹ جو ہے وہ تیار کرنا تھا تو میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اوملیٹ جو ہے وہ بناتی ہوں ایسے نہیں کرتی کہ ایک دم سے سارا جو ہے وہ گرا دیا اگر دو ہے یا ٹھیک نہیں تو پورا کا پورا جو ہے وہ طوے پہ یا فرائنگ پہ جو ہے وہ اُلرد دیا اور ایک ہی بار میں جو ہے وہ بنا دیا بلکل اچھا نہیں لگتا یار اس طرح سے اتنا بڑا سا بن جاتا ہے اور وہ اتنا موٹا سا ہوتا ہے آپ یہ والی جو ہے نا ٹپ ٹرائی کیجئے گا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ آملیٹ تیار کرنے جیسے میں نے دو ایگ لیے دو ایگ سے میں نے جو ہے وہ تین آملیٹ بنائے تھے چھوٹے چھوٹے اور وہ اتنے یومیلیشیس لگتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کا کلر بھی جو ہے نا وہ بہت اچھا آتا ہے آملیٹ کا ورنہ ادر وائز آپ کو اتنا زیادہ گھی یوز کرنا بڑتا ہے اور یہ جو آملیٹ ہوتا ہے ان کا کلر بھی جو ہے وہ پھر براؤن سا ہو جاتا ہے بلکل انپروفیشنل لگ رہا ہوتا ہے تو یہ والی جو ہے نا ٹپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگوں کو پسند آئے گی اس کے علاوہ آج کل میں نے دم والی چائے جو ہے وہ پینہ سٹارٹ کیا اور میرے خواہ سے دم والی چائے جو ہے وہ زیادہ ڈیلیشیس ہوت گئے ٹیسٹ میں ہے اس کمپیوٹو جو ہم لوگ بناتے ہیں رگلر چائے اس سے زیادہ یہ آلیڈی جو ہے وہ رات کا جو ڈینر میں پڑا ہوا تھا وہی سالن جو ہے مارننگ میں جو ہے وہ یوز کریں برکفاسٹ کا ٹائم پر آپ لوگ بھی آجائیں بس میں آئے جو ہے وہ لی آؤٹ کرنے لگی ہوں اپنا برکفاسٹ تو بیٹھ کے کھاتے ہیں آپ بھی آجائیں اور ہمارے ساتھ کھائیں میں اکثر جب کوئی بھی یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں کوئی ناشتہ گھر رہا ہوتا ہے یا کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ دیکھنے میں اتنا مزا آتا ہے خود ہی موہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے اور اگر تو سپیشلی میڈ نائٹ دیکھ لو کوئی بھی ویڈیو ایسی جس میں کھانا ہے تو تب تو اتنی بوری حالت ہو جاتی ہو اور بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اب تو سونے کا ٹائم ہے آپ کھا بھی نہیں سکتے لیکن سیریسلی کسی کو کھاتے ہوئے دیکھ کر سپیشلی ان ویڈیوز بہت دل کر رہا ہوتا ہے کھانے کا موسیقی 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 یہاں پر جو ہے وہ ہانو بھی اٹھ گئی تھی اور اٹھتے وہ کھیل رہی ہوتی ہے اپنی مستیاں کری ہو دی اتنی کیوٹو لگ رہی ہوتی ہے صبح صبح ماشاءاللہ اور میں جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس کے علاوہ ذرا ہانو کا یہ والا ٹائم جو ہوتا ہے نا پانچ دس منٹ کا ذرا فرش ہونے کا ٹائم ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا واش وغیرہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ کارنا میں ڈال دیتے ہیں چھوٹے بچے اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا برکفاسٹ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ماما اس کے لئے برکفاسٹ بنانا تیار شروع کر دیتی ہیں پھر اس کے علاوہ یہاں پہ اتنے سارے برطن لگنے ہی لگنے ہوتے ہیں ظاہر ہے تو وہ بس میں واش کرنا تھا تو اس کو واش کرنے کے لئے میں کچن میں آ گئی ہوں برطن واش کرنے کی ساتھ ساتھ میں نے چائے دوبارہ سے رکھی تھی تھوڑی سی کیونکہ بھائی کا سردرد کر رہا تھا تو میں نے کہا میں آپ کے لئے تھوڑی سی چائے بناتی ہوں آپ جو ایسے تھوڑا سا رس کے ساتھ کھائیں پھر اس کے بعد پینڈال لے لیں آپ ٹھیک ہو جاریں گے تو بس وہی چائے کی بھی تیاری ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں یہاں بھی جو ہے وہ میں فیس مساج کرنے کے لئے آ گئی تھی یہ میرے پاس جو ہے سیرم پڑا ہوا ہے تو میں سیرم سے جو ہے وہ یہ کرتی ہوں کہ اس کو اپنے ہینز میں لیتی ہوں یہ میرا یہ میں نے خود بنایا تھا میں نے آلریڈی لیا تھا یہ جو سیرم بوٹل ہے نا یہ ایمکی کاسپیٹکس کی ہے یہ میں نے سیرم لیا تھا ان کا ہائلورانک ایسٹ لیا تھا اچھا تھا وہ ٹھیک تھا سوٹ کیا تھا میرے سکن کو لیکن میرا اپنا سیرم بنا کے بھی میں رکھتی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے میں پورے فیس کا مساج کرتی ہوں فار اپروکس میٹلی فائیف تو ٹین منٹس ہر الٹینیٹیو ڈے پہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاتھوں پہ بھی اس کو لگاتی ہوں جس سے جو ہے وہ نیلز تھوڑے بیٹر ہو جاتے ہیں ورنہ کیوٹیکلز جو ہے وہ باہر نکلے ہوتے ہیں اتنا عجیب سا حال ہوا ہوتا ہے تو عجیب ہوتے پورے نیلز تو بیٹر ہوتا ہے کہ کوئی سیرم وغیرہ جو بھی فیس پہ بھی اچھے سے مساج کریں فیس بہت گلو کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا بڑتا ہے اس کے علاوہ میں نے منگائی تھی یہ ویٹمن بائیوٹین جو ہے وہ منگائے تھے تو کچھ ویٹمن منگانے تھے میں نے اپنے اور تطو کے لئے تو وہ بس منگوا کہ میں نے رکھے اور یہ بائیوٹین پلس ہے اور پہلے بھی ایک بار میں نے کھائے تھا اس سے آپ کے بال بہت اچھے ہو جاتا ہے اور ایسا نہیں کہ میں روز کھاتی ہوں لیکن ہر الٹرنیٹیو ڈیو پہ یہ بھی کھاتی ہوں تاکہ عادت بھی نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ دوسرا ویٹمن جیسے کوئی اور ہو گیا جیسے یہ میں نے بونز کے لئے منگائے تھا ویٹمن ڈی یہ ہو گیا یا کوئی بھی ملٹی ویٹمن کی عادی کیپسول ہو گئی تو ہر الٹرنیٹیو ڈیو پہ وہ کھا سکتے ہیں ویسے کچھ لوگ ریگلرلی بھی کھاتے کر ویسے کھاتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ کے کھانا چاہیے ادروائز جو ہیں ریکمینڈڈ نہیں ہے چلیں جی آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آپ لوگوں کو امید ہے ویڈیو بہت چھے لگی ہوگی آپ لوگوں نے رکھنا اپنا بہت سارا خیال فی الحال کے لئے بس اتنا ہی ٹا ٹا بائی بائی اللہ حافظ